بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزا بناوں گی اس میں بھی وائٹ سوس ڈالے گا تو شاورما کے جو میں ہوں مستی اور اس کی جو ہے ریسیپی میں پہلے باتا چکی ہوں شاورما بنا چکی ہوں وہ آپ کے پاس ہوگی اس میں سے دیکھ لیے گا میں پیزے کی دو کی آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں ٹھیک ہے ایک ہی دو ہوگی دونوں کی اور طریقے کار دونوں کا لگا 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 تو اس کے انڈیڈینس نوٹ کر لیں میدل یہ ہے میں نے 1,5 kg میدل یہ ہے میکشف ہے پانچ سو گرام کی جتنا میں نے میں دلیا ہے اس کے اندر فائل ہے 2 или بھر سپون آپ اس کے جگہ میکشف ہے استециії میں提ال مشاہ دیکھئے مکھن ڈال ساکتے ہیں میں نے فائل ہے چین یو لیا ہے میزے ایک چاہے کا چمچہ اس کے اندر کار د scaquito اس کے انڈیڈ پارڈرjuk لیا ہے 2kg یا آدھا چاہی کا چمچا پانی پانی میں نیلی یک چھوٹا ڈا لیا تا پانی میں نیلی یک چھوٹا ڈا لیا تھا اور ایسٹ دیے میں ایک ساشے پہلے ہم ایسٹ کا کر لیتے ہیں ایک ساشے اس کے اندر میں ایک ساشے ڈال دوں گی پہلے میں بڑھ دے گا پھول دیا کی لیے آنکھیں ہرچ دیں گی پھول جائے گی پھر میں آپ کو بتاتیوں کیا کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں پھول گئی ہے اوپر تک آ گئی ہے گرنے شروع ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر یہ بیچ میں ہول کریں گے ایسے میدے میں یہ سارا ملس میں ڈال دیں گے ایندر ہم نے نمک ڈال دینا ہے آدھا چاہے کا چمچہ نمک ڈال دینا ہے نمک ڈال دینا ہے صالت خوائن ڈال دیں گے ٹوٹ ابل سپول یا مکھن ڈال دیں گے پھول گی ہے 5-10 منٹے سے گونے 5-6 منٹ اس کو گون گونے خوبصورت سے گوننا ہے اور پھر میں اس کی دو بن جائیے اس کو ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے میں اس اب مکس کر لیا ہے اب اس میں پڑا سوڑا پانی ڈال کر ہم اس کو گون دیں گے ساپ سی ڈو بنائیں گے میں نے گون دیں گے کتنی ساپٹ ہے یہ یہ ہاں سے دب دی ہمیں اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے پھولنے تک ایک گھنٹے کے لیے ڈھک دیں گے اس کو ڈھک دیا ہے اب ایک گھنٹے بعد یہ پھول جائے گی ڈبل تیبال ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتیم کیا کرنا ہے میں نے ڈو کو کھولنے کے لیے ڈھک دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک دیا ہے اب ہم چکن کی مارینیشن کر لیتے ہیں تو ملائی بوٹی کے لیے آپ کیل بھی ملائی بوٹی کے لیے ہم نے چکن لیے بون لیس ایک گھنٹے کے لیے میں نے چھوٹے کیوپ بھن کر لیے کیونکہ مجھے پیزہ بنانے ہیں اس لیے میں نے چھوٹے کر لیے اگر آپ کو ملائی بوٹی بلا رہے نہیں ہے تو اس کے بوٹیوں کو بڑی بڑی رکھیں گا اچھا بیف کے لیے اس کے اندر ایک چای کا چمچا پپیتا بھی لگا اگر بیف لیں آپ اس کے اندر ایک چای کا چمچا پپیتا لگا دینا ہے اور اگر آپ چکن لیے تو اس میں ضرورت نہیں ہے دہی آدھا کپ اس کے اندر کریم لیے آدھا کپ ہری میرچ کا پیسٹ لیے چھوٹی چھوٹی اس کو پیسٹ کر لیا ہے ادھاک لیسن کا پیسٹ لیا ہے ایک چای کا چمچا اس کے اندر دھنیا پوڈر لیا ہے آدھا چای کا چمچا گناوہ کٹاوہ زیرہ نمک کالی میرچ مرچ سفید مرچ آدھا چای کا چمچا آدھا چای کا چمچا آدھا چای کا چمچا ہری میرچ اگر بڑھانے چاہتے ہیں پانچھے زیادہ بڑھانے میں چاہتے ہیں آپ اپنے گھر کے ساتھ سے نمک میرچ اس کو مرینیشن کر لیتے ہیں اس کے اندر ڈال دیئے مسالے پیساوہ دھنیا پیساوہ دھنیا پیساوہ دھنیا پیساوہ دھنیا مرچ سفید مرچ کالی میرچ ڈالی مرچ پیسٹ 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 آپ پیسچل پیسٹ 6 گھر 1 6 40 90 40 40 ایک سے دو گھنٹے آرام سے کر سکتے ہیں اور اگر بوٹیاں ہیں تو اس کو تھوڑی دیرہا اگر آپ بیف میں کریں تو اس کو کم از کم تین سے چار گھنٹے بیف کو آپ مرینیشن کر کے رکھیں گے اس میں کچھا پاپیتہ ڈالی گئی چایا چمچہ ٹھیک ہے سالی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا پین میں میں نے ٹو ٹیبل اس کو کوئنٹ ڈالا ہے ہمیں اس کو پین میں ڈال کر فائی کروں گی آپ اس کو سی کوپے بھی لگا کے اور اس میں بھی کر سکتے ہیں بربی کیو کیوںaw blaob ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو ہم کیں شیئے پی entrepreneurs اچھا پیش روز فائی کر 5 grader اس کو ہم کنت کے لینے فائی کر لیں گے 10 When diagnostics یہ پاس10ol جن reasoning پر میں کوئیلے کا دو گیں burnt chicken ہو گئی اس کو میں پیالی یا پیالی ڈالی گوہ اس کو ٹکھڑا د ہیں اسu کو ہم نکال دین گے ست دو تو seventنیٹ کہاں کر دیں گے پھر اس کو نکال کر آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہم نے پین میں والی ہے میں وائٹ سوچ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں اوائل لیا ہے ٹو ٹی بل سپول اور مکھل بھی لیا ہے ٹو ٹو ٹی بل سپول دو رو ہم اس کے اندر ڈالیں گے کو ملز کریں گے ہلکا تھا اس کے ساتھ میں اس میں میڈر ڈال دوں گی میڈر ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپول دول کا ٹuba لنے گے Eagle ڈالیں گے دودھ ہم آدھا لیٹر کی exclude میڈر کو پوڑ بند کر دیا اب اعلیاء میس کر نہیں ہمیں چکن پورڑ ڈالیں گی ایک چائے کا چمچہ مکس کر لیتا ہے اور اگر آنے جائے گی 1 4 ٹی سپن کے لیتنی مرچے ہم نے ڈال دیو مرچے ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچہ آپ چائے جس میں مکسر بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ڈال دیں تو پوڑر ٹی سپن بھی لیتنی مکسر نمک ایک چھوٹکی پرچیکن پوڑر میں بھی نمک ہوتا ہے باقی جو دودھ بچائے وہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں پورا آدھا لٹر دودھ چل گیا اس میں آپ دیکھ لیے اپنے ساپ سے زیادہ ضرورت ہے تو اور ڈال دیجئے گا دیکھیں گاڑی ہو گئی ہے پا اس اتنی ہی گاڑی رکھنی ہے اس کو آپ چاہے تو اور بھی کر سکتے بس اب یہ تھوڑا ٹھنڈی ہوگی تو اور گاڑی ہو جائے گی اب میں اس کے اندر کریم ڈالوں گی چولا بن کر گے ہم نے اس میں کریم ڈال لیے اس میں میں کریم ڈال دیجئے گا اس کو میں مکس کر لیے دیکھتے ہیں اگر یہ پتھی لگے گی تو تھوڑی سی اور گاڑی کر لیے میں کریم ڈال کے بند چیک کرتے ہیں چولا جلا دی ہے میں نے اس کو بس ایک منٹ اور اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھے اور گاڑی ہو جائے یہ دیکھیں ہو گئی ہے یہ گاڑی ہو گئی بس ہم اس کو چولا بن کر دیتی ہو کیونکہ ابھی ٹھنڈی ہو گئی اور گاڑی ہو جائے گی اچھا سو کھول کے دیکھیں ڈال کو ماشاءاللہ کتنا ڈبل ڈبل ہو گیا ہے اس کو بس میں نے ایک گھنٹے ہی رکھا ہے اور ایک گھنٹے کے اندر ہی اتنا ہو گیا ہے کافی اب اس کو ہم ہاں سے پوش کر لیں گے پھر میں اس کو نکال لوں گی اس میں سے بڑا سا پوشکی لگا لیں تاکہ چپکیں نہیں میدہ چھڑکیں گے اور اس کے بار ہمیں یہ نکال لیں بہار اس کے اوپر ہی اور اس کے پیڑے بنا لیں ہمیں ایسے کر کے آج سے پیڑے بنا لوں گی ہمیں اس کے پیڑے بنا لوں گی تھوڑا سا اس کو لمبا سا بے لوں گی اور میں اس کے چار بنا لوں گی اب تین بھی بنا سکتے ہیں بڑے میں دو چھوٹے بناوں گی اور دو بڑے بناوں گی ہمیں چار پیڑے بنا لیں اس کے ہمیں چار پیڑے بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح اسے نشان لگا لیں پھر ہمیں سکا ایک یہ دو بڑے بنا لیں گے اور باقی دو چھوٹے کر لیں گے اچھا اسی طرح ہم نے یہ چار پیڑے بنا لیں دو بینے چھوٹے بنایں دو بڑے بنایں آپ چاہیں تو تین بنا سکتے ہیں اسے کو اس میں سے کر دیں تین بھی بن جائیں گے یہ آپ کے اوپر دو پینڈ ہے اس میں سے رکھ دیتے ہیں پہلے ہمیں بڑا بات آ دیتے ہیں پھر چھوٹا بات آ دیں اس کو بیل کے اس ٹوے کو گریز کر لیا تھا پین کو اوائل سے گریز کر لیا تھا آپ بٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے پر میں نے بیل کے اس کے پر ڈال دیئے ہم میں اس کے پر اچھا یہ میں نے اس کے پر موزریلا چیز ایک ایک چمچہ ڈال دیئے اب میں یہ وائٹ ساوس ڈالیں گے میں ملائی بوٹی پیزا بتا رہی ہوں کریمی ملائی بوٹی پیزا اس کے اندر آپ مائنیز بھی ڈال سکتے ہیں چاہیں تو لیکن یہ کریمی خود اتنی ہو جاتی ہے تو میں نے ڈالی نہیں آپ چاہیں تو اس میں 1 ٹیبل سپون اس کے جتنی آپ اس میں مائنز ڈال دیں اچھے سارے ساوس لگانی ہے سب طرف پھلا دیں چمچے سے اس کے اندر جو میں نے ملائی بوٹی میں نے فرائی کی تھی آپ کے سامنے اس کے اندر کوئلے کا دھونہ دیا تھا وہ میں نکال لی تھی ہو گئی تھی پھلا دیا تھا وہ اس کے اندر ہوں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے رکھتے جائیں گے اچھے اس کے اندر آبا ہوں یہ ڈال دیں گے موزرلا چیز ڈال دیں اس طریقے سے میں سب جگہ پھلا دیئے چکن آپ کے مرضی آپ کے مرضی نہیں ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈالیں مشروب بھی ڈال سکتے ہیں موزرلا چیز ہمیں پھلا دیں گے بیٹر مشروب بھی کھنٹ میں پھلا سکتے ہیں خیریں آپ کے اندر کھینڈ میرچے موزرلا چیز ٹھوڑے میں پھلا میں یہ کھنٹ میں مصبوب چیز پھلا ایک اس کے اندر ہم چڑھر چیز ڈالیں گے مزرے ڈال دی اس کو میں بیک کنے رکھ رہی ہوں پتیلے میں میں اس کو بنا رہی ہوں مگر اوہن کے آپ چاہیں تو اوہن میں ون سیونٹی پہ اس کو دس سے بارہ منٹ بیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ میں نے وہ بنا اوہن میں بیک کنے رکھ دیا ہے اور اب میں یہ شاور مکیزہ بتا رہی ہوں آپ کو تو اس کے لئے آپ کو وہی وائٹ ساوس ہے میں نے واعت ساوس بتائی تھی میں نے لیا ہے اور اس کے اندر میں اے چل کھل کھلکا پیسٹ لیا اس میں نے آپ کو شاور موہ میں شاور ہمارم جب میں نے صicker آپ کو بتائی تھی اس میں میں ایک دہی نے کھلکا چھولے ических کرنگ سنیا اے چل کھلیں 1 teaspoon ی ۔ ۔ 1لی، 1ifiques ی게 چنے 1‌ لکے 182 папتی 1‌٥لا تیال اس کے لئے مملحے لیا پیسکا ہے میں نے گلینڈر دے گلینڈر میں گلینڈ کر لیا میں نے پیاز لیا ایک مرچ پیاس کیا لیا ہے کھیرہ بھی دنیا ہے سکتے ہیں دلچائے وپی بھی دنیا ہے دنیا ہے زیر کو بھی ٹھیکیتے ہیں پیسکا ہے ضرورتے ہیں پہنچ کالیów میں سانچہ دیا جمجھے سے اس کے اندر چھکن ڈالیں گے یہی وائلی جو میں نے بائٹ ملائک بوٹی کی چھکن بنائی تھی یہی ہم اس کے اندر بھی ڈالیں گے اب تکہ میں بھی کر سکتے ہیں تکہ فلیور ڈال کے اس پر کوئلے کا دعاں دے کے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہم ٹیمائٹر لگا دیں گے امید ڈالیں گے لائن سے سب ڈالیں ریاز ڈالیں گے اور امید ڈالیں گے اور امید ڈالیں گے اس میں بھی آپ بیٹر مشروب ڈال سکتے ہیں اور یہ گانو تھوڑا سا چھڑکیں گے اس میں بھی چھڑک سکتے ہیں جو میں نے یہاں رکھا ہے ملائک بوٹی پیزا اس میں بھی میں نے ایک چھوٹکی ڈال دیا تھا ہلکا سا زیادہ لیو اس پر کیوں کیا میں نے ساوس میں بھی ڈالیں گے تھوڑا موزرلہ اور چھڑڑا چیز ڈالیں گے چھڑڑا چیز ڈالیں گے موزرلہ ڈال دی میں نے اب اس کو بیک کرنے رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے نہیں ہاں پتی چھوٹکو میں نے ڈشاؤٹ کر لیا ہے اور یہ پیزا شاورما ہے شاورما پیزا میں نے بنایا ہے یہ وہ ہے اور یہ ملائی بوٹی کیمی ملائی بوٹی یہ پیزا ہے تو ان کو دونوں کو ٹرائے ضرور کریں گے اس کو بھی میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں یہ میں نے کٹ کی ہے اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کو پوری ویڈیو دیکھیں گا جب آپ کو پورے سمجھ آئے گی میں نے اس کی ساوس بنانے بتائی پہلے میں نے دو بتائی تھی دو ایک ہی طرح بنانے گی پھر میں نے اس کی ساوس بتائی تھی ملائی بوٹی کی آپ کو پوری ریسپی میں نے بتائی ہے اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں پھر میں نے اس کے پاس پیزا اور شاورما پیزا دونوں کے آپ کو ریسپی بتائی ہے تو ٹرائے ضرور کریے گا آپ کو میرے ویڈیو پس اندر لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کرجیے گا عید پہ بنائی گا ضرور اسی کے ساتھ لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ